کمزور تیل افراد اور ڈپریشن کے مریضوں کو یہ ویڈیو نہیں دیکھنا چاہیے اور اس وقت پاکستان کی سالمیت ایک انتہائی خطرے میں پڑھ چکی ہے حاکم بادہن وہ دن دور نہیں کہ بالمی دارے ہمارے ایٹمی ساسوں کا سودا کرنے کا جال پھینکیں گے یا سری لنکا کی طرح ہمیں اپنی کوئی قیمتی بندرگاہ جو ہے وہ گر بھی رکھنی پڑ جائے گی اور ہمارے آگے کونہ اور پیچھے کھائی اللہ نہ کریں آپ لوگوں کو لانت ہے اللہ کی کہ آپ کو ایسے حکمران ملتے ہیں سب کچھ بیچ دیا آپ کے ملک میں کچھ باقی نہیں راست یا تو بیچ دیا یا پھر اس کو گرنی رکھتی ہے مدی ہے کہ پاکستان کرزوں کمائی اور اخراجات کے ایسے گھنچکر میں پھنچ چکا ہے کہ اسے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا یہاں تک کہ حکومت چلانے کے لیے بھی پیسہ عوام کا خون چوس کر ٹیکسوں کی صورت میں پورا کرنا پڑتا ہے پاکستان کی ارث بیوستہ کو لے کر ایک گمبھیر خبر پاکستان کی میڈیا میں چرچہ کا بیسے بنا ہوا ہے سب کچھ ٹھک ٹھاک چل رہا ہے اس کا نعرہ لگانے والے عمران خان سرکار کے اندھ بھکت بھی اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے یہ ارث بیوستہ میں کچھ تو گڑ بڑ ہے عمران خان کی کٹورہ لیے ہوئی تصویر مجاک میں بھارت میں ایک دوسرے سے شیئر کی جاتے تھی لیکن لگتا ہے کہ اب یہ تصویر مورت روپ دھانک کرنے والی ہے حالانکہ پاکستان کو اس میں بھی باہری دیشوں کا ہاتھ لگتا ہے انڈیریکٹلی وہ اب بھارت کی طرف ہی اس سارا کر رہا ہے اس سمجھ میں کچھ اور چرچہ اس ویڈیو بلوگ کے انتی بھاگ میں کریں گے لیکن پاکستان کے عمران سمرتھک ایک محصور پترکار مباسر لقمان پاکستان کی اس چنطہ کو کیسے پرگٹ کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں پہلے تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ کمزور دیل افراد اور ڈپریشن کے مریضوں کو یہ ویڈیو نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو خوش ربہ معلومات پرام کروں گا جسے یہ ثابت ہوتا ہے کیسے پاکستان کے فیسطہ ساز پاکستان کے ڈیتھ وارنٹس پر دستغط کر چکے ہیں پیرنٹلی اور پاکستان ایک ایسی مسئیبت میں پھنس چکا ہے جس سے نکلنا موجودہ دور تو دور کی بات ہے اگلے کئی عشروں میں بھی پتہ نہیں کیسے ہم نکل پائیں گے اور مجھے تفصیل بتاتے ہوئے جل مشورب کی وہ بات یاد آگی تھی جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا اللہ ہی حافظ پتہ نہیں ان کو پتا تھا کہ اگلے دس سالوں میں پاکستان کے ساتھ کیا گھنونا کھیل کھیلا جائے گا اور اس وقت پاکستان کی سالمیت ایک انتہائی خطرے میں پڑ چکی ہے خاکم بادہن وہ دن دور نہیں جب عالمی دارے ہمارے ایٹمی ساسوں کا سودا کرنے کا جال پھینکیں گے یا سری لنکا کی طرح ہمیں اپنی کوئی قیمتی بندرگاہ جو ہے وہ گر بھی رکھنی پڑ جائے گی اور ہمارے آگے کونہ اور پیچھے کھائی اللہ نہ کرے ہمیں وہ دن دیکھنا پڑے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو پتہ نہیں ہے پاکستانی قوم کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کرزوں کمائی اور اخراجات کے ایسے گھنچکر میں پھنچ چکا ہے کہ اسے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا معیشت ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے اور معیشت خراب ہے تو سب خراب ہے نہ علاج کے لیے پیسہ نہ تعلیم کے لیے نہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے نہ عوامی فلایا کے لیے منصوبوں کے لیے یہاں تاکہ حکومت چلانے کے لیے بھی پیسہ عوام کا خون چوس کر ٹیکسوں کی صورت میں پورا کرنا پڑتا ہے اسے مہنگائی میں مزید اضافہ اور لوگوں کے بجٹس آؤٹ ہو رہے ہیں جب لوگوں کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تو پھر کرز لیا جاتا ہے اور غربت میں اضافہ شروع ہوتا ہے غربت کسی بھی قوم یا کسی بھی ملکی عوام پہ بدترین ظلم ہوتا ہے مہنگائی بدترین نائنصافی ہے جو بغیر کسی ٹیکس اور غیر قانونی طریقے سے عوام کی جیبوں سے پیسہ نکال دیتی ہے دوستو بہت ایک سوچنے والی بات ہے آپ کے موٹر ویز گروی رکھ دی ہے آپ کے فری ویز گروی رکھ دی ہے آپ کے بلڈنگز گروی رکھ دی ٹھیک ہے آپ کے ائرپورٹس ہیں آپ کے اسلام آباد لاہور کراچی کے ائرپورٹ گروی رکھ دی ہے آپ کے ایف نائن اسلام آباد کا پارک گروی رکھ دیا اور یہ تو چھوٹی بات ہے آپ کی غیرت آپ کی عزت بھی گروی رکھ دی ہے میں آپ نے کس ملک میں ایسا دیکھا ہے آپ نے کس ملک میں ایسا دیکھا ہے ایسے ہوتے ہوئے یہ ملیشیا نے دوہزار دو دوہزار تین میں سکوک بانڈز نکال لے تھے اپنے اب بولا تھا کہ سب ہم اتنی زمین گروی رکھیں گے اور اس پہ ہم آگے کام بڑھائیں گے کیونکہ اسلامی ہے اسلامی کیسے بھائی کیونکہ اس میں بیاج نہیں ہے اس میں سود نہیں ہے تو بولا صاحب بہت بڑی ہے اسلام کا حوالہ لے کے اسلام کے پیچھے آڑ لے کے اور فائرنگ شروع کر دی صاحب ان لوگوں نے اچھا آپ لوگوں نے سیکھا بہت جلدی اور آپ نے اپنے پورے قومی اصاصے چینیوں کے قدموں پر رکھ دیئے اور اس ہمام میں سب ننگے ہیں دوست چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے وہ زرداری ہو چاہے وہ پرویز مشرف ہو اور اب مرد مومن مرد مرد حق ہینڈسم عمران خان ہو سب ایک جیسے ہیں آپ لوگوں کو لانت ہے اللہ کی کہ آپ کو ایسے حکمران ملتے ہیں سب کچھ بیچ دیا آپ کے ملک میں کچھ باقی نہیں راست یا تو بیچ دیا یا پھر اس کو گروی رکھ دیا کہ کسی بھی ملکی سالمیت کی بنیاد اس بات پر ہوتی ہے کہ اس ملک کے پاس پیسہ کتنا ہے اس کے ریزروز کیا ہے اس ملک کے جی ڈی پی کس شرح سے ترقی کر رہی ہے رہشیہ کے پاس امریکہ سے کئی کنہ زرہ حاصلہ تھا سوفیٹ یونین لیکن وہ ٹوٹ کیا کیوں؟ کیونکہ اس کی ایکانوی ہی ڈوب رہی تھی اس پاس اتنی بڑی فوج کو ہی چلانے کے لیے اخراجات نہیں تھے امریکہ نے اسے برباد کرنے کے لیے اربوں ڈالر والے افغان جہاد پہ لگا دیا پھر امریکہ نے پوری دنیا پر اپنی ٹکنالوجی اور دانت کی بنیاد میں حکومت کی دراصل موجودہ دور میں ٹکنالوجی ہی اصل دانت ہے اس پاکستان پہ پینتالیس ہزار ارب روپے کے کرزے ہیں جس میں ایک سو بارہ ارب ڈالر بیرونی کرزے ہیں پاکستان ان کرزوں کی مد میں سالانہ تین ہزار ارب کا سوٹ دے رہا ہے اور ڈوزار بیس کے بجٹ میں تقریباً ڈوزار نو سو چھالیس ارب روپے کرزوں کی سوٹ کے صورت میں رکھا گیا جو افواج پاکستان کے بجٹ سے تین گناہ زیادہ پاکستان جس بھور میں گر چکا ہے اس کے کرزوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیوں کیونکہ جب آپ نے کرزوں کا سود بھی کرز لے کر دینا ہے تو پھر اصل رقم کے ساتھ کرز مزید نہیں پڑھے گا تو اور کیا ہوگا اب پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان نے ارب اور ڈالر کرز لیا اس کرز کو کیسے ملکی ترقی کے لئے استعمال کرنے اس پر فوکس نہیں کیا وقتی فائدہ مفادات الیکشن ایسے پروجیکٹس بنائے جس سے نہ تو عوام کو فائدہ ہوا اور نہ ہی ملکی معیشت کو الٹا پاکستان ایک ایسے گھنچکر میں فنس چکا ہے جس سے نکلنا مشکل نظر آ رہا ہے ہم وہ واحد قوم ہیں جو وقت اور ضرورت کے تحت امیر اور غریب بننے کا فن بہت خوبی جانتے ہیں ایک ہی وقت میں ہم غریب اور مستحق اتنے ہیں کہ افغانستان اور ایدی سے بھی امداد لینے سے ہرگز نہیں ہچکچاتے کرونا جیسی موزی بیماری کی ویکسین تک چین سے خیرات میں لے لیتے ہیں اور پھر سینہ ٹھوک کر ٹیلویزن پر قوم کو براہ راست ٹیکے لگانے کی باقاعدہ تشہیر کی جاتی ہے اور اسے کمال دھٹائی سے وزیراعظم کے کمال وزین سے منصوب بھی کر دیا جاتا ہے غریب اتنے ہیں کہ اسلام آباد کے چند سرکاری سکولز کی بسوں کے لیے تیس کروڑ روپے سالانہ حکومت وقت کو گرا گزرتے ہیں اور خالی خزانے کا رونہ روتے ہوئے فنڈز جاری کرنے سے انکار کر دیتے ہیں عمران کان کی حکومت کی طرف سے اسلام آباد کے ایف نائن پاک گروی رکھنے پہ عوام میں بڑا گصہ دیکھا گیا لیکن پھر عمران کان نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور اس بات سوچا کہ اسلام آباد کلپ کو ہم گروی رکھنے ہیں لیکن یہ سلسلہ دوزار چھے سے شروع ہو چکا تھا اس سرک پاکستان کے کئی آئی ویز، موٹر ویز، ائرپورٹس پی ٹی وی، ریڈیو، سٹیشن بیلڈنگ کئی چیزیں گروی ہیں دوزار چھے میں شاکت عزیز کی حکومت نے ایم وان ایم فور آئی ایم ڈی سی اور آکرا بائی پاس کو گروی رکھا اس کے بعد اس آگڈار نے دوزار چودہ میں ایک بلین ڈالر کے عوض آفظہ باد لوہر سیکشن آف دو موٹر وی جبکہ انچاس عرب کے بدلے فیسٹ آباد میں انڈی بھٹیاں سیکشن آف دو موٹر وی دوزار تیرہ سے دوزار سیولہ کے درمیان کراچی جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ چار سو بانوے عرب کے عوض گروی رکھا گیا پی ٹی وی کی ریڈیو پاکستان کے اساسے بھی اسی طرح انگیر بھی رکھے گئے اور ایک ہزار ارب روپے اپنے دور حکومت کے آخری سال میں الیکشن کے پیشن ہزار ڈیولپرنٹ میں خرش کیے گئے اب انیس سو سنتالی سے لے کے دوزار چودہ تک پاکستان کا کرزہ سات ہزار ارب روپے تھا تیس ہزار ارب روپے پیپلز پارٹی اور نون لیک نے اپنے دس سال میں کرز لیا اور تحریک انصاف کی حکومت پندرہ ہزار ارب ابھی تک کرزہ لے چکی ہے کیا کوئی ہے جو ہمیں بتائے کہ پاکستان کو چائنہ نے بھی کرز لینے سے منع کر دیا تو پاکستان کس در پر ٹھوکر کھائے گا کس سے اپنی سالمیت کا سودا کرے گا کیا کوئی ہے جو بتائے کہ گزشتہ بارہ سالوں میں کرز واپس کرنے والے کے لیے لیا جانے والا کرزہ بولٹ ٹرین کی رفتار سے کیوں بھاگ رہا ہے کیا کوئی ہے جس کے پاس پاکستان اس کی قوم کے دکھوں کا مدعوہ ہو ورنہ ان حالات میں تو مجھے آگے اندھیرہ ہی اندھیرہ میں بڑھا رہا ہے کیونکہ میں یہ بات دس سال پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے دشمن پاکستان پر اس حد تک کرزے چلاہ دیں گے کہ پاکستان کے پاس گروہ رکھنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا اور پھر پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے ایٹمی احساسوں کے سوادہ کرنے پر بات آئے گی جیسے کی ابھی آپ نے پرچرچہ میں سنا پاکستان اب دیوالیا پن کے کگار پر ہے اور اس کے لیے کوئی اور نہیں پاکستان کا سدابہردو چین اور اس سے بھی زیادہ پاکستان خود جمعار ہے آج اسیتی یہ ہو گئی ہے کہ اب بیدیوشوں سے لیے گئے کرزوں کو چکانے کے لیے بھی کرز لینا پڑ رہا ہے پاکستان میں ستہ میں بیٹھے لوگ یا سمجھ رہے ہیں پر چین کے کرز کے جال میں کچھ اس طرح بری طرح فسے ہوئے ہیں کہ وہ کچھ کر بھی نہیں پا رہے ہیں پاکستان سرکار دوارہ گٹھت ایک کمیٹی نے دہ سرکولر ڈیپ ریزر بھیٹسن این فیوچر روڈ مائپ پر ایک ریپورٹ پرکاشیت کیا تھا جسے دہ ڈیپلومیٹ نام ایک مسور اخبار نے جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان چین کو اپنا بہت ہی ریلائیبول دوست تو کہتا ہے پر اس دوستی کی آر میں چین نے کیول اپنا بیجنس کیا ہے جس کے کرج دیا ہے اور اس میں پاکستان فس گیا ہے پاکستان پر کل کرجہ 11,05,000,000 ڈالر ہے جس میں سے چین کا کرجہ 17,1 ڈالر ہے جو پاکستان کے کل ڈی ٹی پی کا 15% ہے اس کرج کو چکانے کے لیے پاکستان کو پتے ایک سال 11,8 ڈالر کھرچ کرنے پڑتے ہیں یہ ایتیتی کتنی گمبیر ہے اس کا اندازہ آپ اسے بھی لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کو کیول ایک ڈالر جھوٹانے کے لیے جو سعودی عربیہ نے پاکستان سے مانگا تھا اس کے لیے بھی پاکستان کو چین سے کرجہانے نہ پڑا ہے اس کرجے میں بیتہاسا بردھی جبنان خان سرکار کے کیول ڈھائی سال کے کارکال میں اور زیادہ ہوئی ہے پاکستان کو چاہیے کہ چین سے ہانت چھوڑائے بھارس کی طرف ہانت بڑھائے اور اپنی آرثی کے سیدھی کو اچھا کرے تھر کرجے کی سمسیہ نہیں رہ جائے گی آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکائب کریں تکہ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے